سانہے آرمی پابلک سکول کو آٹھ برس بیٹھ گئے جس کے زخم آج بھی تازہ ہیں صفاق دہشتگردوں نے علم کی پیاس بجھانے والے معصوم بچوں کو دہشتگردی کا نشانہ بنا ٹالا پھولوں سے مہکتا سکول چند ہی لمحوں میں بارود کی بو سے آلودہ ہو گیا سانہے پیاس کی آدمی ملک بھر میں تازیتی تقریبات کا انعقاد ملک سے دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے عظم کا اظہار کیا گیا شرپسند ناصر نے کم سن بچوں کو شہید کر کے انسانیت سے ظلم کیا قوم دہشتگردی کے خاتمے کے لیے متحد ہے اس سادر مملک اطار فلوی کا سانہے پیاس کے شہدہ کی آٹمی برسی پر پیغام مزیر آزم شہباز شریف نے ٹویٹ میں لکھا کہ سولہ دسمبر دہشتگردوں کے خلاف ایک آواز ہونے کا دن قوم اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی ہماری جد و جہد افریت کے خاتمے تک جاری رہے گی میری جد و جانتے اللہ اور محکم تختبیرنی سادر میکن و علاوہ اپنے شہید کوچھiper ملک اپنی جنگو جب سابعا اکسی لگو جسنا درمائی جنگو جب کھنی ویگو جب سكانت ہوں اور اپنی جنگو جب ستمیر گردی جنگو جب ستسابق کون اپنی جنگو جب سامنان جنگو جب ساتھ تکیشد جنگو 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 جب ساتھ شے سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو ای پی ایس کے معصوم بچوں کا بحشیانہ قتل کیا گیا حملے میں ایک ایک سو بتیس بچے اسادزہ اور سٹاف کے آٹھ افراد شہید ہوئے دہشتگردوں نے پاکستانی عوام اور افواج کو نشانہ بنایا دہشتگردوں کی مالی معاونت کے ثبوت موجود ہیں دہشتگردوں کی مالی معاونت کے ثبوت اقوام متحدہ کو دیئے گئے موزر خارجہ بلاول بھٹو کا نیو یوک میں سانہیں پی ایس کی آٹھویں برسی کی تقریب سے خطاب ایک سان نے کمے کا سے مجھے جی سلام منگو مجھر بارکم سلامی یہ جو توشہ خانے سے چیزیں آئی تھی آپ نے اندمر کو کہا تھا کہ ان کی تصویریں کھینچ کے بھیجو مجھے نہیں میں نے تو نہیں کہا تو کیوں کھینچی تھی ان کی تصویریں گھر کے اندر سے چیز آتی ہے اس کے تصویریں نہیں کھینچ تھی جو گھر سے باہر جاتے ہیں ان کی تصویریں کھینچ دی چاہیے امران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ایک اور مبین آریو سامنے آگئی مبین آریو میں بشرا بی بی اور نگران بنیگالہ اینام خان کی گفتگو سے متعلق ہے بشرا بی بی مبین آریو میں توشہ خانہ کی چیزوں کی تصاویر بنانے پر برس رہی ہیں مبین آریو میں بشرا بی بی نے اینام خان سے بات کرتے ہوئے کسی دوسرے شخص کی بھی بات کی ان سات مینے میں جتنی تیزی سے پاکستان تیزی سے نیچے جا رہا ہے یعنی ہماری جو معیشت ہے کبھی پاکستان کی معیشت کو یہ چیلنج نہیں ہے جو آج وہ فیس کر رہی ہے ملک میں طاقت کی حکمرانی نیب کیسز کا فیصلہ جنرل ریٹائیڈ باجوا کیا کرتے تھے شہباز شریف کا اپنن شٹ کیس تھا لیکن سمات نہیں ہوتی تھی پچھلے آٹھ ماہ میں ملک میں رول آف لوگ کی دھجیاں بھی کھیری گئیں حکومت میں ہوتے کہتا تھا کہ این نارو نہیں دوں گا آج انہیں این نارو مل گیا ہے الیکشن کمیشن نے آٹھ دفعہ ہمارے خلاف فیصلہ دیا چیرمن پی ٹی آئے امران خان کا وقلہ کنونشن سے ویڈیو لنک پر خطاب وہ حکومت جس کا ہر شخص اربہ روپیہ لوٹ کے باہر لے گیا ہے اس کو لگتا ہے کہ اپنی گھڑی بیچنا جو ہے وہ بھی ایک ظلم ہے ان کا تماشا آپ کے سامنے جو ہے وہ آ رہا ہے غیر سجیدہ حکومت ہے نا اہل حکومت ہے تو اس وقت کے قلیل مدت کے اندر انہوں نے کوئی دس ارب سے زائد کے سہر سپاٹے کیے تو یہ یہاں پہ بندر بانڈ کے لیے انجوائیمنٹ کے لیے آئے ہیں پہلے ماشاءاللہ جو وزراء ہیں میرا خیال ہے کہ یہ سینچری پوری کرنا چاہتے ہیں فواد چوہری کہتے ہیں کہ امران خان لیبرٹی چوک جلسے میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے فیصلے سے آقا کریں گے جو لو گرم و روپے باہر لے گئے ان کو یہ لگتا ہے کہ گھڑی بیچنا جرم ہے معیشت ایسے نہیں چل سکتی غیر سنجیدہ اور نا اہل حکومت ہے مختلف آڈیوز کو ریکارڈ کر کے انہیں جوڑا گیا ہے مسرد جمشید چیما بولی کے حکومت نے قلیل مدت میں دس ارب کے سیر سپاٹے کیے یہ بندر بانٹ کے لیے یہاں آئے ہیں چھے فیصد جو ہے گروت ہو رہی تھا آج نیگڈیو انفلیشن جو ہے پچاس سال میں اتنی انفلیشن نہیں تھی اتنی اب ہے آپ کو یہ ہے وہ اپنا زمین لے نمبر ہمارے وقت میں معاشر کے بیچ میں بارہ فیصد جو انفلیشن تھی ٹول پوئٹ ٹو پرسنٹ سی بی آئے اور اب جو ہے وہ یہ ستائیس پرسنٹ کو ٹیچ کر کے ٹونٹی فائی پوئٹ فائی پرسنٹ شوقت ترین کہتے ہیں کہ آج مہنگائی پچاس سال کی بلند ترین سطح پر ہے حکومت عبان کو بجلی اور تیل کی قیمتوں میں ریریف دے معیشت کی احالت ہے کہ ال سیز نہیں کھل رہی معیشت جب تک گروت نہیں کرے گی جب تک لوگوں کی آمدن نہیں بڑھنی ہمارے دور میں چھے فیصد گروت ہو رہی تھی اب منفی میں ہے ہمارے پاس ڈالر نہیں تھے لیکن اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو کنٹرول کیا اس کا ابھی تک امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہوئی روس سے سستہ تیل گیس ہم نے نہیں خرید دی جو ہم نے جاری کیے تھے آئی جی سے آن ورڈز وہ ابھی تک شروع نہیں مہنگا ترین تیل خریدا گیا جون میں اور میں میں یعنی پندرہ دن کا تیل خریدنے کی بجائے اس مہنگے ترین ریٹ پہ دو ماہ کا تیل خرید لیا روس سے سستہ تیل لینی رہے دنیا سے مہنگا ترین تیل ضرورت سے بھی زیادہ لے لیا پہلے روس پاکستان کو تیس فیصد سستہ تیل دینے کے لیے رضا من ہو چکا تھا اب ویسے ہی عالمی منڈی میں تیل کی خیمت کم ہو گئی ہے اب روس سے تیل پر ریایت تیس فیصد سے کم ہو کر تیرہ فیصد پر آ چکی ہے مئی اور جون میں مہنگا تیل خریدا گیا خام مال کے لیے ایل سیز نہیں کھل رہی تقنیقی ریفالٹ ہو چکا ٹیکسٹائل اور دیگر شعبوں سے بری خبریں آ رہی ہیں راہنماد پی ٹی آئے حماد حضر کی پریس کانفرنس وزر مملکت برا پیٹرولیوں مصدق ملک کہتے ہیں ابھی روس سے تیل نہیں خرید رہے روس کے پاس ساتھ خسم کے خام تیل ہیں دو پاکستان میں ریفائن ہو سکتے ہیں تیل کی خریداری سے متعلق ابحام دور کریں گے روس ہمیں سستہ تیل دے گا حکومت کا اولین مقصد عوام کو ریلیف فرام کرنا ہے عمران خان نے ملکی معیشت گورننس اور نوجوان نسل کو گمراہ کیا وفاقی وزیر جاوید لطیف کا شیخ خبرہ میں خیطاب بولے کہ عمران خان گھڑی چوری اور منی لانڈرنگ کرتا پکڑا گیا ہے ایک تقروری کے لیے ملک کو ہی جانی صورتحال میں رکھا گیا یہ نواز شریف پر کرپشن ثابت کرنے میں ناکام رہے آج ایک بار پھر پاکستان کو دہشت گردی کی نظر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پنجاب اسمبلی کے تحریل پر قاف لیگ کی مشروط آمادگی کچھ لو اور کچھ دو کی شرط رکھ دی ذرائع کے مطابق قاف لیگ نے قومی اسمبلی کے دس اور پنجاب اسمبلی کے بیس نشستیں مانگ لیں پرویز اللہی کا قاف لیگ کو پی ٹی آئی میں زم کرنے سے انکار تحریک انصاف کا قاف لیگ کے مطالبات ماننے سے انکار پرویز اللہی اور منسلہی کا اپنی شرائط ماننے تک اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ دینے سے گریز عمران خان پرویز اللہی فیصلہ کن ملاقات جلد متوقع وزر آسم شہباز شریف کی زیر سدارت مسلم لیگ نون کا مشاورتی اجلا سبان کو زیادہ سے زیادہ ریلی فراہم کرنے کا حکم دے دیا سیاسی اجتماعات میں حکومتی معاشی اخدامات اور ریلیف کی فراہمی کو اجاگر کرنے کی ہدایت اتحادی حکومت نے اقتدار میں آ کر تباہ حال معیشت کو سنبھالا عمران خان کی پالیسیاں ملک کو سری لنکا بنانے پر تلی تھی وزر آزم سے مصر کے معروف بزنسمن نجیب ساویرس کی وفت کے ہمڑا ملاقات شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان سرمایہ کار دوست پالیسیوں پر عمل پیرا ہے بیرونی سرمایہ کاروں کو ہر سہولت دی جائے گی آئی ٹی، ٹیلی کمیونکیشن، تبانائی، ذراعت اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقعے سے فائدہ اٹھائیں نجیب ساویرس نے مزید شعبوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ظہارے تلچسپی کیا عطاہ اللہ تعالیٰ کو عزیر آزم کا معاون خصوصی برائے داخلہ اور قانون تاہینات کر دیا عطاہ اللہ تعالیٰ کی معاون خصوصی برائے داخلہ اور قانون کی تاہیناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات جاری خصوصی جی آئی ٹی کا چھٹا اجلاس ڈی آئی جی سیٹڈی خیبر پختونخواہ جاوید اقبال سے معلومات لی جی آئی ٹی کی بیلسٹیک فورنزیک ایکسپرٹ سے مشاورت تمام پہلوں پر ماہرانہ رائے لی جی آئی ٹی نے اگلے اجلاس کے لیے اہم شہادتوں کو طلب کر لیا سندھ میں افسر شاہی اور عجب کرپشن کی غزب کہانی منظر آن پر آگئی آڈٹ ریپورٹ میں دوہزار سترہ سے انیس کے حیرت انگیز انکشافات ریپورٹ کے مطابق ایک سو باسٹھ پردوں کی دھولائی پر سات لاکھ روپے خرچ کر دیا گئے سندھ ہاؤس میں دھوبی گھاٹ موجود مگر پھر بھی چادریں باہر سے دھلوائی گئیں ٹھوس وجوہات بھی سامنے نہ سکیں ایف آئی اے سائبر کرائب نے آمر لیاقت حسین مرہوم کی تیسری اہلیہ دانیا شاہ کو گرفتار کر لیا ایف آئی اے حکام کے مطابق گرفتاری متنازے ویڈیو سوشل میریا پر اپلوٹ کرنے کے جرم میں کی گئی ہے مرہوم آمیر لیاقت کی بیٹی نے شکایت درچ کروائی تھی دانیا شاہ کو کراچی کے سیڈی کوٹ میں پیش کیا گیا تفتیشی افسر نے کہا کہ دانیا شاہ کو لودھنا سے گرفتار کیا گیا اور نوبل انام کی آفتہ ملالا یوسف زائی سے قومی ومن کرکیٹرز کی ملاقات صدرہ امین، دیانہ بیگ، توبہ حسن نے ملالا یوسف زائی سے ملاقات کی انڈر نائنٹین ٹیم کی ایمان فاطمہ، شبالز الفقار، مینجر آئشہ جلیل بھی ملاقات میں شریک تھی ومن کرکیٹرز نے ملالا یوسف زائی کو دستخد شدہ شرٹ پیش کی